نیکسٹ آپ کا کیا پلان ہے کس ملک میں جانا چاہتے ہیں اگلا جو میرا پلان ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ بنگلہ دیش کو وزٹ کیا جائے پاکستانی فلیگ میں نے پینا ہو اور بنگلہ دیش کو جا کر جو ہے وہ میں وزٹ کروں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ پچاس سال پہلے ہمارے جو پاکستانی مسلم جو بھائی ہیں اب وہ ہم سے نراز ہو کر چلے گئے تھے تو میں چاہتا ہوں کہ جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں اپنا کردار جو ہے ودا کرنا چاہیے اور جو آپس میں ہیں ایک دوسرے کو قریب لائے جائے ان کو بتایا جائے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور جہاں پر آپ نیوزلینڈ کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں سکولٹی کے کوئی ایشیوز نہیں ہیں شیکر شیر نے بات تو پھر آپ کو پتا صحیح کر دی کہ اتنی ان کے اپنی سکولٹی نہیں ہے جتنی ہم نے ان کو دے دی ہے تو سکولٹی کا کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے درمیان میں کئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے تو وہ الگ بات ہے ناظرین نے ایک مرتبہ پھر ایک پاکستانی نوجوان نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان ایک پور امن ملک ہے یہ ناظرین میں بات کر رہا ہوں عثمان ارشد کی جنہوں نے اکڑا سے خنجرہ پارس کا سفر بارہ سو ستر کلومیٹر چونتیس دن کے اندر تیہ کیا ہے اور پاکستان کا نام پوری دنیا کے اندر روشن کیا ہے اور یہ پیغام دیا کہ پاکستان ایک محفوظ ملک ہے تو ان سے بات کرتے ہیں اور یہ جانے کچھ کرتے ہیں کہ یہ ساری کہانی ہے کیا اور یہ آئیڈیا کہاں سے آیا عثمان صاحب یہ کیا ماجرہ ہے کہ آپ نے اتنا نمبہ سفر پیدل تیہ کر لیا میں سٹوڈنٹ ہوں اور ابھی میرے پیپرز ہوئے تھے تو ابھی سمیسٹر گیپ تھا دو ماں کا تو میں نے کہا گھر میں جو ہے ایسے بیٹھے رہنا ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں مجھے کچھ پیدل چلنے کا شوق بھی ہے پھر سفر کرنے کا بھی شوق ہے تو میں نے اور پھر درین میں یہ بھی تھا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان جھے وہ پور امن ملک نہیں ہے چونکہ یہ ہمارا اپنا ملک ہے ہم اس میں رہتے ہیں تو ہمیں اس کو ڈفینڈ کرنا ہے لوگ کو بتانا ہے کہ یہ سیف ملک ہے تو میں نے کہا کہ پیدل سفر کرتا ہوں پیدل چلنے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو بڑے گھوڑ سے دیکھتے ہیں اگر آپ کار یا بائیک پر جاتے ہیں تو آپ ان کو اس طرح سے نہیں دیکھ سکتے ہیں تو میں نے کہا کہ ساتھ بڑا یہ سٹرونگ میسیج جائے گا کہ پاکستان جھے پور امن ملک ہے جو کہ میں نے سفر کیا چونتیس دن پیدل سفر کرنا آسان نہیں ہے راستے میں بہت سارے ویرانے بھی آتے ہیں ایسے اس جگہیں جہاں پر اگر آپ کار یا بائیک پر بھی گزرتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ ان جگہوں سے علاقوں سے جلدی گزر جائیں تو اس وجہ سے پاکستان کو سیف بتانے کے لیے دوسروں کو کہ پاکستان سیف ہے میں نے پیدل سفر کیا دوسرا پاکستان میں ٹورزن کو بھی پرموٹ کرنا ہے سر یہ بتائیں کہ پاکستان کے لوگ کتنے محبت کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہے ویڈیوز کے اندر کے ہر جگہ پہ جا کے ہر علاقے میں جا کے آپ کو ویلکم کیا جا رہا ہے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ بڑا ہی پیار کرنے والے ہیں چاہے وہ پنجاب کے لوگ ہیں کے پی کے کے ہیں آگے گل کے بلتستان ہنزہ کھنچواب تک میں یہاں سے نکلا دوسرے دن سے لے کر آخری دن تک جو ہے وہ لوگوں نے مجھے بڑا پیار دیا بڑی حوصلہ فضائی کی اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے جب آپ کی نیاں صاف ہوتی ہے تو پھر منزل جو ہے وہ آسان ہوتی چلی جاتی ہے راستے آپ کے لئے کھلتے چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل تھا ماں باپ کی دعائیں تھی اس کے بعد لوگوں کا یہ حوصلہ فضائی تھی کہ میں نے جو ہے وہ اپنے سفر کو بڑی آسانی سے نہیں ہیں ٹھیک ہے میں شیکر شیر نے بات تو پھر آپ کو پتا صحیح کر دی کہ اتنی ان کے اپنی سکولٹی نہیں ہے جتنی ہم نے ان کو دے دی ہے تو سکولٹی کا کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے درمیان میں کئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے تو وہ الگ بات ہے جب تائیں کہ نیکسٹ آپ آپ کا کیا پلان ہے کس ملک میں جانا چاہتے ہیں اگلا جو میرا پلان ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ بنگلہ دیش کو وزٹ کیا جائے بنگلہ دیش جاؤں یہ ہے کہ چونکہ 50 سال پہلے ہمارے پاکستانی مسلم بھائی ہیں وہ ہم سے نراز ہو کر چلے گئے تھے تو میں چاہتا ہوں کہ جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں اپنا کردار بدا کرنا چاہیے اور جو آپس میں ہیں ایک دوسرے کو قریب لائے جائے ان کو بتایا جائے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں وہ بھی ہم سے محبت کا بڑا حضار کرتے ہیں یہاں پہ لوگ ایک سوال کریں گے آخر بنگلہ دیش ہی کیوں دیکھیں بنگلہ دیش کیونکہ مسلم کمیونٹی تو بہت زیادہ ہے لیکن چونکہ وہ 50 سال پہلے جو ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ نراز ہو کر چلے گئے تو میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ ہمارا قریب بھی ایک طرح سے ہمسائے بھی ہیں ہمسائے ممالک بھی ہیں پھر وہ نراز ہو کر بھی چلے گئے تھے تو چونکہ پہلے ہم کٹھے ہی تھے تو میں چاہتا ہوں کہ اس لیے وہاں وزٹ کیا جائے اس کے بعد ہم ان سے محبت کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد کی اوپر اب کتنا سفر جو وہ تیہ کرتے تھے روزانہ جو ہے وہ تقریباً ڈیفرنٹ ہوتا تھا یعنی کہ پچیس سے لے کر پچاس کے درمیان ہوتا تھا اس کا یہ ہوتا تھا کہ اب آدھی کہاں پر آ رہی ہے اور ٹانگوں کی کیا صورتحال ہے کبھی ہوتا تھا کہ ٹانگیں بڑا اچھا ساتھ دے جاتے تھے یعنی کہ وہ ان میں درد بغیرہ نہیں ہوتا تھا اگر کبھی درد ہوتا تھا تو پھر جو ہے وہ کم سفر ہوتا تھا تو تقریباً پچیس پین تیس پنتالیس تیس اس طرح سے سفر ہوتا رہا ہے کبھی ایسا ہوا کہ آپ سفر کر رہے ہیں نزدیک کوئی ریسٹورنٹ نہیں ہے تو پھر کسی نے آپ کی مان نوازی کی ہو آپ کو کھانا کھلایا ہو اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں نے بڑا تعاون کیا ہے میں چونکہ اسٹیمنٹ لگا کے نکلتا تھا کہ مجھے کہاں پر پہنچنا ہے تو باب سر ٹوپ سے جب نیچے اترا تھا تو پھر چونکہ وہاں پہ عبادی دور تھی تو وہاں پہ پھر راستے پہ میں نے ایک ریسٹورنٹ پہ جو ہے وہ سٹیک کیا تھا تو باقی میں اسٹیمنٹ لگا کے نکلتا تھا لوگوں سے پوچھ کے نکلتا تھا کہ آگئے یعنی کوئی ریسٹورنٹ ہے یا عبادی ہے یا کیا کیا ہیں تو پھر اس کے ساتھ سے اگر سفر زیادہ کرنا ہوتا تھا یا عبادی دور ہوتی تھی تو پھر ہمیں صبح جلدی نکلتا تھا تاکہ رات تک پہنچا جا سکے لاز میں ایک چھوٹا سا پیغام جو ہے وہ آپ دینا چاہیں دیکھیں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان ہمارا پر امن ملک ہے آپ بڑی آسانی سے بے فکر ہو کے اس میں سفر کر سکتے ہیں دوسرا ہمیشہ جو ہے وہ پوزٹیو رہیں پوزٹیو چیزوں کے ساتھ آگے بڑھیں تاکہ آپ نے آپ کے اندر بھی تبدیلی ہے ہمارا ملک جی ہے وہ ترقی کرے اور تیسرا دوسروں کے لیے جتنا ہو سکتا ہے آسانیاں بھتا کرتے رہے ہیں ناظرین آپ نے ان کے ایک افتغو سنی ہیں اور یہی پاکستان کا پوزٹیو اور ریل فیس ہے اور ساتھ ساتھ ان کے یہ کہنا ہے کہ اب جو ہے یہ بنگلہ دیش کے وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آخر یہ کب جائیں گے بنگلہ دیش جب جائیں گے تو پاکستان کا پرچم ساتھ لے کر جائیں گے تو ناظرین دیکھتے رہے ہیں وائٹ نیوز اللہ حافظ